موسیقی نمسکار ابستان نیوز دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ حزیفہ گور وقت ہو چلا ہے دیش اور دنیا کی خبروں کا دیویندر فرنویز نے نوام ملک پر آروپ لگایا انہوں نے کہا ہے کہ ان کے انڈر ورڈ سے تعلق ہے مہارس کے پورسیم اور بیجے بی نیتا دیویندر فرنویز نے ان سی بی نیتا نوام ملک کے اوپر کئی گمبیر آروپ لگائے ہیں انہوں نے منگلوار کو پریس وارتہ میں کہا کہ نوام ملک کا سیدھا سمبد انڈر ورڈ سے ہے ممبائی میں ان کے اور ان کے رشتہ داروں دوبارہ خریدی گئی پانچ جمینوں میں سے سیدھے چار کا سمبد انڈر ورڈ سے ہے پورسیم دیویندر فرنویز نے سوال کیا کہ ادی نوام ملک کا سمبد انڈر ورڈ سے نہیں ہے تو انہوں نے ممبائی میں بم دھماگ کرنے والوں سے جمین کیوں خریدی فرنویز نے کہا کہ میں تو بتانے والا ہوں بتانے والا ہوں وہ نہ تو سلیم جعوید کی سٹوری ہے نہ تو وہ انٹرول کے بعد کی پکچر ہے دیویندر فرنویز کے آر اوپوں کے بعد نوام ملک نے بھی پلٹ وار کیا ہے آپ کو بتا دے کہ نوام ملک نے دیویندر پر بھی آر اوپ لگائے ہیں مہلہ اس کے پورسیم اور بیجے پی نیتا دیویندر فرنویز کی اور سے لگائے گئے آر اوپوں پر انسی بی نیتا نوام ملک نے پلٹ وار کیا ہے انہوں نے کہا کہ دیویندر فرنویز کی اور سے میرے خلاف جھوٹے جھوٹ بولا جا رہا ہے یادی جھوٹ بولو تو دھنگ سے بولو انہوں نے کہا کہ فرنویز نے انڈرورڈ کا کھیل شروع کیا ہے انہوں نے کہا تاکہ وہ دیوالی کے بعد بم فوڑیں گے اب میں کہا ہوں کہ کل صبح دس بجے میں انڈرورڈ کا ہائیڈروزن بم فوڑوں گا دیویندر فرنویز جی نے گوشنا کی تھی کہ دیوالی کے بعد پٹھاکے پھوڑیں گے ہمیں لگتا ہے کہ پٹھاکے بھیگ گئے اور آواز نہیں کر پائے آج ایک جگہ کو لے کے آپ نے کچھ کاغجات لوگوں کے سامنے رکھے کہ دیڑ لاغ پھوٹ جمین یہ کاغڑی مول مافیا کے جریعے ہم نے کھری دی ہمیں لگتا ہے آپ کے جو مخبیر ہیں آپ کے جانکاری دینے والے ہمیں لگتا ہے وہ کچھے کھلاڑی ہیں آپ کہتے تو مہی سارا کاغجات آپ کو دے دیتا اور بھی کاغجات آپ کو اپلپ کرا دیتا لیکن آپ نے انڈرورڈ کا کھیل شروع کیا ہے آج تو ساری چیزیں میں بولوں گا نہیں لیکن کل صوبے دس بجے دیویندر جی کا انڈرورڈ کا کیا کھیل ہے اس مہاراست میں اور دیویندر جی نے مکھے منتری رہتے ہوئے کس طرح سے انڈرورڈ کی جریعے پورے شہر کو ہوسٹیج بنا رکھتا تھا کل صوبے دس بجے اس کی جانکاری دیں گے حمیدیہ حادثے کے بعد سیم سیورا سنگھ بولے انہوں نے کہا کہ اس کی اچھ استریے جانچ ہوگی آپ کو بتا دیں حمیدیہ حادثے پر مدی بردیس کی سیم سیورا سنگھ چوہان نے اپنی پرتی کریا دی ہے سیورا سنگھ نے کہا کہ حمیدیہ حادثے کی اچھ استریے جانچ ہوگی اس سے میں فائر آگ بجانے والے ہائیڈریٹ اور فائر ایکسٹیم سر کام کر رہے تھے اس کی جانچ کی جائے گی جو بھی دوشی ہوگا اس کے خلاف کاریوائی ہوگی اور اس کے خلاف کاریوائے ہی کھائی جانچ کیا گیا اور اس کے خلاف کانکہ ہماری کی جانچ کی طرف لکھیں اور اس کے خلاف کاریوائیں ہماری کی پہنگ ہے ہماری کی پہنک ہے چویتا ہے شخص مکرش بھی ایسی دیار المذا fluid بھی چانست کھل پاک دینی لابروری آپ راہی لابروری کیا تو بھی روشی ہوگا اس کا عقل ہوگا آج اتراکھنڈ کا ستھاپنا دیوز ہے آج اکیس سال کا ہو گیا ہے اتراکھنڈ اتراکھنڈ راججے کی کسوے ستھاپنا دیوز کے موقع پر تہرادون پولیس لائن میدان میں ریتک پریڈ کارکرم کا اوجن کیا گیا آج دوران سی ایم بوسکر سنگھ دھامی نے گوشنا کا پیٹارہ کھول دیا سی ایم دھامی نے راججے اندرن کاریوں کو بڑی سوگات دی سی ایم بوسکر سنگھ دھامی نے راججے نرمان میں یوگدان دینے والے شہیدوں کو نمن کیا انہوں نے کہا کہ اتراکھنڈ لگتار پرکتی کی اور بڑھ رہا ہے کینز ذرکار کا اس میں پورا سہیوگ رہا ہے کینز سے وکاس کاریوں کے لئے ایک لاکھ کروڑ کی مدد کی گئی میوجنہ ہے کہ پردیس کے درست سیترو کو دوزار پچیس تک لنکر مارگ سے جوڑا جا سکی گا دوزار بائیس ویدان صبح چناؤں کو لے کر مایواتی نے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی گڑ بندن نہیں کریں گے کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بی ایس پی سپریم مایواتی نے کہا کہ ہم یوپی ویدان صبح چناؤں دوزار بائیس کے لئے کسی بھی دل کے ساتھ چناؤں بھی سمجھوتا نہیں کریں گے اور اکیلے ہی چناؤں لڑیں گے انہوں نے کہا کہ ہم جنتہ سے گڑ بندن کریں گے اور پردیس میں سرکار بنائیں گے انہوں نے کہا کہ چناؤں آتے دیکھ بی جے پی تابڑ توڑ سرکاری یوجناؤں کا یوجناؤں کا لوکارپن کر رہی ہے یوجناؤں ابھی آدھی ادوری ہی ہیں جنتہ ان کے جہاں سے میں نہیں آئے گی انہوں نے کانگریس اور سپا پر بھی نیسانہ ساتھ تو ایک کہا کہ کانگریس بھی بی جے پی کی رہا پر ہے اسے لگتار لوکل بھاون گھوشنائی کر رہی ہے لوکلو بھاون گھوشنائی کر رہی ہے یدی انہوں نے ستہ میں رہتے ہوئے پچاس فیزدی بھی اپنے وعدے پورے کیے ہوتے تو آج کیندر کی ستہ سے بہار نہ ہوتے ہمائیودی نے کہا کہ جنتہ سپا کے چناوی وعدوں پر یقین نہیں کرے گی اور انہیں ووٹ نہیں دے گی جدی کانگریس پارٹی نے یہاں یوپی میں بھی اپنے لمبے رہے شاشنکال میں اپنے 50% بھی چناوی وعدے پورے کر دیئے ہوتے تو پھر آج یہ پارٹی کہ اندر ویع اتر پردیش سہید دیش کے ادھیکان سراجیوں سے بھی ستہ سے بہار نہ ہوتی اتنا ہی نہیں بلکہ ان کی کتھنی ویع کرنی میں جمین آسمان کا انتر ہونے کی وجہ سے اب جنتہ ان کے وعدوں ویع گھوشناوں وعدی کو کتے بھی گمبرتہ سے نہیں لے رہی ہے یہی اسطیتی اس ماملے میں ہمیں دوسری پارٹیوں کی بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہے حالانکہ اس ماملے میں بی ایس پی باتیں بہت کم ویع کارے کر کے دکھانے میں ہی زیادہ وشواس رکھتی ہیں دیز اور دنیا کی خبروں میں فیلحال کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہے یہ بستان نیوز کیونکہ یہاں پر خبروں کا سلسلہ کبھی نہیں تھمتا فیلحال کے لیے دیجئے عزازت نبشکار موسیقی